نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی خبروں کے ساتھ میں ہوں کا ویندر شروعات ہیر لائنز پانچویں بار نتیش کمار بنے ویہار کے مکمنتی 28 منتیوں نے لی شپت تیجسوی بنائے گئے اوپر مکمنتی تیج پتاپ کو ملے تین منتر شپت گرھن میں کانگرس پادک رہو گاندھی قرآوا نو مکمنتی موجود کانگرس نے کہا ہر جیاتی دھرمکیوں لوگوں کی سرکار کے اندر نے دیا ہر ممکن مدد کا بھروسہ ملیشیا میں کل سے آسیاں شکھر سنبیلان آتنکھواد سرکشہ اور کاروبار پر ہوگی چرچہ کل روانہ ہوگی دھرمک ملیارڈ میں پھر بارش کا کہہر اب تک 120 کی موت آندر میں 35 نگواہی جان تین ہزار کروڑ کا نقصان مکمنتیوں کی آرثک بدت کی کین سے مان گوہ میں چیالیس میں انتراشتی فلم مہت سو کا آگاز گیارہ دنوں تک دکھائی جائیں گی نبے دیشوں کی دوسرے نواسی فلم میں دیش فریدش کے سنیما پیمیوں کا جمعہ پہلی خبر نتیش کمار نے آج پانچویں بار بیہار کے مکمنتری کا پد بھار سمحل لیا راجپال رامنات کووین نے گاندھی میدان میں انہیں پد اور گوپنیتا کی شپہ دلائی نتیش کمار کے علاوہ آر جی ڈی اور جی ڈی او سے بارے بارے اور کانگس سے چار سرسیوں کو منتری پد کی شپہ دلائی گئی نتیش کمار کے منتری منڈل میں آر جی ڈی اے دیکشن لالو پرساد یادوں کے دونوں بیٹے شامل ہیں پٹنا کے احتحاصک گاندھی میدان میں راجپال رامنات کووین نے مکمنتری نتیش کمار کو بیہار کے مکمنتری پد کی شپہ دلائی نتیش کمار نے پانچویں بار بیہار کے مکمنتری کا پد بھار سمحلہ ہے نتیش کمار کے بعد راشتریہ جنتہ دل کے ادھیاکش لالو پرساد یادوں کے بیٹوں تیج اسپی پرساد اور تیج پرتاب یادوں کو منتری پد کی شپہ دلائی گئی منتری پد کی شپہ دلائی گئی تیج میں اس کے علاوہ عبدالباری صدقی بھیجندر پرساد یادوں راجیو رنجن سنگھ ارف للن سنگھ شرمان کمار جائے کمار سنگھ آلو کمار مہتا چندرکا رائے عبدہیش کمار سنگھ کرشن نندن پرساد ورما مہیشور ہزاری عبدالجلیل مستان رام وچار رائے شیف چندر رام ڈاکٹر مدن مہنجھا شایلیش کمار منجو ورما سنتوش کمار نرالا عبدالغفور، چندر شیکھر، خرشید اور فیروز احمد، منیشپر چودھری، مدن سینی، کپل دیو کامت، انیتا دیوی اور وجہ پرکاش شامل ہیں بیہار ویدان سبا میں نیتیش کمار کی اگوائی میں مہاگڑ بندھن نے بڑی جیت حاصل کی چناو میں مہاگڑ بندھن میں شامل راشتریہ جنتا دل کو اسی، جنتا دل یونائٹیڈ کو اکھتر اور کانگریس کو ستائیس سیٹیں حاصل ہوئیں جبکہ بی جی پی کو مہز ترپن سیٹوں پر ہی سنتوش کرنا پڑا بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اور ویبھاگوں کے بٹوارے کی بات کریں تو نیتیش کمار نے گریہ اور سامان پرشاسن سوچنا جن سمپرک ویبھاگ اپنے پاس رکھا ہے پیجسوی یادو کو اپو مکمنتری بناتے ہوئے انہیں پتھ بہن نرمان پشرا آتی پشرا ویبھاگ سے پا گیا ہے لالو یادو کے دوسرے بیٹے تیج پرتاب کو سواس لگسچائی اور پریاورن ویبھاگوں کی ذمہ داری دی گئی ہے آرجیلی کوٹے سے بنے عبدالباری کے صدیقی کو راج کے نئے ویتمنتری کا پت بھار دیا گیا ہے پیار میں نیتیش کمار کے شپت گھن سماروں میں شامل ہونے کئی قدہ ورنیتہ بھی پہنچے جن میں کانگلز پاڈ اکشراہ اور گاندھی پورپردھرمنتری ازدی دیوگوڑا سمیت کئی راجوں کے مکمنتری پور مکمنتری بھی شامل تھے نیتیش کمار کا اس بار کا شپت گھن پہلے کے شپت گھن سماروں سے الگ رہا شپت گھن سماروں میں پرس پر ویروتی دلوں کے نیتہ ایک منچ پر دکھائی دیئے سماروں میں کانگریس اپادھیاکش راحول گاندھی پشتیم بنگال کی مکمنتری ممتب بنرجی ہماشل پردیش کے مکمنتری ویر بھدری سنگھ ڈلی کے مکمنتری اروند کیجریوال کے علاوہ کئی اور راجوں کے مکمنتری شامل ہوئے سماروں میں کیندر سرکار کے پرتنیدھی کے طور پر کیندری منتری وینکی انایڈو نے شرکت کی اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے نیتہ اور جمہو کشمیر کے پور مکمنتری فاروق عبداللہ نے کہا کہ نیتیش کمار کو پردھان منتری بننے کی تیاری کرنی چاہیے وہیں کانگریس نیتہ ملک ارزن کھڑگے نے جنتہ کی چنوٹیوں پر کھرا اترنے کی بات کہی مہا گٹ بندن اتنے بڑی جیت کر کے آیا ہے تو ہم سب کا یہ فرض ہوتا ہے کہ مہا گٹ بندن کا ویسہ ہی اچھ بھی رکھنا چاہیے یہ لوگوں کی اپکشہ ہے اس کی انسار ہم چل رہے ہیں بلکہ نئی شروعات ہوئی ہے بھارت کے لیے ایک نئی کڑی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ نتیجی کو تیاری کرنی چاہیے آپ ڈلی آنے کی اور پردھان منتری بننے کی سما روح میں پور پردھان منتری ایش ڈی دیو گوڑا ان سی بی کے ورش نیتہ شرط پوار دلی کی پور مکہ منتری شیلا دکشت سی پی ایم مہا سچیف سیتا رامی اچوری سی بی آئی نیتہ ڈی راجہ سمیت کئے قدعاور نیتہ موجود رہے بیرو ریپورڈ راجہ سبھا ٹی وی شپت گہن اور وہاں کی جو راجہ تک حل چلتی اس پر اور بھاچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پرس پوست کے راجہ تک سمپادک سنجیہ سنگھ جھوٹ رہا ہے سنجیہ سواگت ہے آپ کا مہر ساتھ جھوڑنے کے لئے اس چرچہ میں سب سے پہلے تو شپت گہن میں کیا کچھ نیا دکھ رہا ہے آپ کو اس پورے منتری منڈل کی گھر بات کروں ایک جو سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے لالو یادوں کے دونوں بیٹے ایک ساتھ دیکھیں کویندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا کیا دکھ رہا ہے نیا سب سے بڑی چیز یہ دکھی پٹنا میں کہ اس طرح کا سوہرنگ ان کا آئی ہو جن ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بھو ہے منچ اور جتنے طرح کے لوگ آئے اور ایک طرح سے یہ ایک مکہ منتری کا شپت گرہن سمار ہو تھا لیکن اس کا میسیج جو تھا وہ راشتر کے باقی راجیوں یا ناشنل اگر ہم میسیج کہیں تو اس پر ادرشتر میں دیکھنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ تیج اسوی اب ڈپٹی چیف مینسٹر ہیں اور جو پورٹفولیو کا بٹوارہ ہوا ہے اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو کافی امپورٹنٹ جو پربھار ہیں وہ گئے ہیں رجڈ کے پاس جیسے تیج اسوی کے پاس آپ دیکھیں تو وہ روڈ کنسٹرکشن ہے جو مطلب نتیش جن چیزوں کو سوکیز کرتے تھے جہاں سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر جانے لگے تھے یا جو باقی سویدھائے وہاں مہیا کی جا رہی تھی اور روڈ اور ساتھ میں انرجی اور فینانس مطلب یہ ویسے ہی ایریاز ہیں جو نتیش نے اپنے ساتھ نشے جو بتائے تھے وہ نشے کو پورا کرنے کے لیے اگر پرسپر سہیوگ اور پرسپر سہیوگ سے زیادہ وہ سکریتہ اور سرکار میں جواب دہی کے پتی یا کاریانون کے پتی وہ اگر سکریتہ آر جیڈی کے لوگ نہیں دکھائیں گے تو پھر وہ نتیش مطلب آج کا جو آئی اوژن ہے جس کا ناشنل وہ میسیج جا رہا ہے وہ میسیج ساید اتنی اچھی طرح سے آنے والے سمیں میں وہ میسیج کہیں مطلب کسی اور طرح کا وہ چلا جائے گا تو یہاں پہ کافی جروری ہوگا کہ آگے کا جو سمنوے ہے آج جو ہم نے وہ آپس میں دوستی اور بھائی چارے کا دیکھا نتیش کمار اور لالو یادوں کے بیچ وہ آگے بنا رہے ہیں اور سنجھے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نتیش کمار یہ پانچویں بار محکم منتری بنے ہیں اور جس طرح سے بٹوارہ کیا ہے میں کہوں کہ تمام بھائیوں کا کیا کچھ یہ وہی موڈل دیکھ رہا ہے کموں بیش جو دلی میرویند کیجریوال کی آپ اپنے سپسالوں کو سب کچھ بانٹ دے اور آپ ایک سپر ویزن کی بھومکہ پر زیادہ رہے ہیں اور دوسرے سٹیٹ یا پھر بڑی ذمہ داری کو لے کر آپ اپنی بھومکہ کو سمجھیں دیکھیں کبھندر دلی میں ارون کیجریوال نے سپر ویزن کی بھومکہ رکھی تھی لیکن پوری پارٹی کی مونی کی وہ سرکار ہے اور انہوں نے یہ باقی جمعہ منیس سودیا کے ایک اندھے پر تھو پا تھا ایس ڈیپٹی چیف مینسٹر وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تیجسوی فرسٹ آئیمر ہے نائن تھو پاس ہے لیکن وہ جو ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے اور بیہار جیسے راجی میں چلانے کی ان کا جو سوشل کوالیشن جس طرح کا ہے ان کی بھی اپک شائعیں کافی زیادہ ہوں گی تو ٹھیک ہے لالو یادو اس کو اڈریس کر رہے ہیں اور ان کی سب سے بڑی پارٹی ہے ایک طرح سے جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی اس کا چیف مینسٹر ہوتا ہے لیکن انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہوا تھا لالو یادو سوہم چناؤں میں نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آج جو جمعوراں وہاں پہ دکھا راہول گاندی حالا کی باد میں آئے لیکن آئے وہ اور اس کے بعد آپ جتنے باقی راجیوں کے مکہ منتری دیکھ لیجئے محمدہ بینر جی کا وہاں ہونا اروند کجریوال کا ہونا ایک طرح کا انٹی موڈی فرنٹ کا جو نرمان ہو رہا تھا اس میں اگر کوئی ایک absence تھا تو وہ سماجوادی پارٹی کے مکھیا ملائم سنگھ یادو اور ان کے پریوار یا جو سماجوادی پارٹی کے باقی نیتا ہیں وہ ایک absence جو ہے وہ اگر کوئی کنبہ بن رہا ہے انٹی موڈی تو اس میں ایک چیز وہ بھی دیکھنے والی ہے کہ ایک مہتوکون وقتی جو انوپستیت رہے اور پھلے ایک آخری سوال جس طریقے سے پورا یہ شپت گن ہوا اور ہم نے دیکھا کہ تمام دیکھ کر جوڑے فاروق عبداللہ تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب نتیش کو ڈلی آنے اور پردہان منتری کے لئے تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ اس دشا میں یہ کنبہ کانگریس کو چھوڑ کر نتیش کو پردہ کرنے کی کوشش کرے گا آگے دیکھیں یہ تو ہے کہ آٹھ تاریخ کے جس طرح سے نتیجہ ہے اس کے بعد نتیش کمار کا صبحاوی کروپ سے جو قد ہے وہ alternate trimestrial candidate کی طور پر پیش ہونے کی انہوں نے وہ دکھا ہے کہ ان کے پاس required جو qualification وہ ہے لیکن اگر آپ دھیان دیں گے کل کا راہل گاندھی کا جس طرح کا بھاشن تھا سکھ اندرا گاندھی کے 98 جنم دیواز پہ وہ یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ایک pole position لے رہے تھے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ اگر anti-modi کو formation ہوگا اور کسی طرح کا ہوگا تو وہ اس کو lead کرنے میں سکچم ہے کیونکہ وہ سیدھا مطلب پردان منطری کو لگتار کئی سارے issues کے انہوں نے challenge کیا جب کی occasion وہاں پہ کچھ اور تھا دوسری چیز ہے کہ دیکھیں مطلب اس سمیں لوگ تو دیکھ رہے ہیں راجنیتی میں یا ہم جیسے جو لوگ لکھتے ہیں یا آپ جیسے لوگ جو اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں وہ آگے کی بات دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں نیتیس کمار کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہوگی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دلی آنا چاہیے اور ان کے مند میں بھی یہ بات ہوگی کہ وہ 2019 تک یہاں کی سرکار کی اس طرح کی سکریتہ دکھائیں یہ سرکار چلے صدری روپ سے اور وہ سکریتہ سرکار گورننس کے معاملے میں دکھائے جس سے وہ پلائنٹ کو اٹھا سکیں جیسے نریند موڈی نے گجرات میں اٹھایا تھا کہ ایک موڈل انہوں نے گجرات میں دیولپمنٹ کا موڈل پرسٹوٹ کیا اور پرائم نیسٹریل کیانیڈیٹ بن کر کے گئے یہ نیتیش کمار کے لیے میرے خیال میں سب سے اہم چنوٹی ہوگی اپنے کنبے کو ٹھیک رکھنا وہ RJD کو ٹیم کرنا ان کے منتریوں سے کام لینا اور ساتھ میں کانگریس جو دس پچیس سال کے بعد وہاں پہ ستہ میں بھلے ہی چھوٹے بھاگیدار کی طور پہ آئی ہو ان کو بھی وہ کسی طرح سے کام پہ لگانا سنجے یعنی کی صاف طرح پر بہت تنکشب میں لالو نے راجنیت میں واپسی کی سب سے دہا سیٹیں جیتی اور اب منتری منڈل میں پدوں کے بٹوارے کے بعد لگ رہا ہے یہاں بھی لالو کا ہی دب دبا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آج کا جو پورٹفولیو کا ڈسٹریبیوشن ہوا یا کچھ منتری جیسے وہ نہیں لیے گئے جن میں ایک سامراجک کا بھی نام ہے جو مطلب مہا دلیت فیض سے آتے ہیں لالو یادوں سے الگ ہو کر نیتیش کمار کے ساتھ آئے تھے جو جھارو نیتا ہیں پہلے بھی منتری رہے تھے ان کا ڈراؤپ ہونا اور آج کا جس طرح کا منتری منڈل کا بٹوارہ ہے اس میں لالو یادوں کا سٹائمپ جو ہے وہ دکھ رہا ہے وہ پریلکشت ہے یہ سٹائمپ آگے جا کے گورننس میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے کیا وہ نبی سے جو دوہزار پانچ کا فیض تھا اس طرح کا ہوگا یا کوئی نئے بدلاؤ کی طرف وہ لے کر کے جاتا ہے یہ جو چیز ہے دیکھنے والی چیز وہ ہوگا ہے یہی سب سے بڑی چلوتی ہوگی سنجیب بلکل صحیح کرنا بہت دو شکریہ آپ کا اس چرچہ مجھوڑنے کے لیے یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے اس پار دنور کی دوسری بڑی خبر بیہار میں نیتیش کو پھر کمان پانچویں بار بنے مکہ منتری کیسی ہے نئے سرکار کیا ہیں چنوٹیاں دیکھیں آر ایس ٹی وی ویشیش نئی سرکار شام ساڑھے سات بجے ملیشیا میں آسیان شکھر سمیلن ایسٹ ایشیا سمیلن کا بھی آگاز پردھان منتری موڈی کریں گے شرکت ایکٹیسٹ پولیسی پر رہے گا زو دیکھیں دیش دیش آنطر آسیان شکھر سمیلن رات ساڑھے آٹھ بجے پردھان منتری نریندر موڈی شنیوار کو چار دن کی ملیشیا اور سنگاپور دورے پر روانہ ہوں گے ملیشیا میں پردھان منتری بھارت آسیان شکھر سمیلن اور ایسٹ ایشیا شکھر سمیلن میں حصہ لیں گے پردھان منتری نے آسیان سے کاروباری رشتے مضبوط کرنے کے لیے اس دورے کو بہت اہم بتایا ہے سنگاپور میں پردھان منتری کا زور پوری طرح سے نویش پر ہوگا ملیشیا کی رازدھانی گوالا لامپور میں پردھان منتری نریندر موڈی کے سواگت کی تیاریاں زورو پر ہیں اکیس نومبر کو پردھان منتری بھارت آسیان شکھر بیٹھک میں حصہ لیں گے اس میں دوہزار سولہ سے دوہزار بیس کے لیے ساجہ ایکشن پلان کی گھوشنا ہوگی پردھان منتری نے کہا کہ آسیان دیشوں کے ساتھ سرکشہ اور آتنگباد کے بڑھتے خطرے کو روکنے پر بات ہوگی وہیں کاروباری رشتوں کو مضبوط کرنے پر بھی چرچہ ہوگی کوالا لامپور میں ہی 22 نومبر کو پردھان منتری ایسٹ ایشیا شکھر سمیلن میں شرکت کریں گے یہاں آتنگباد، سامودرک سہیوگ، سواست سے جڑے کئی سمجھوتے ہوں گے پردھان منتری ناریندر موڈی اور ملیشیا کے پردھان منتری کے بیج بھی دوی پکشیہ ملاقات ہوگی پردھان منتری چین کے پردھان منتری سمیت دوسرے راشترا دھکشوں سے بھی ملیں گے وہ ملیشیا میں بھارتیہ سمودائے کو بھی سمبودھت کریں گے ملیشیا سے 23 نومبر کو ناریندر موڈی سنگاپور کے لیے روانہ ہوگے سنگاپور کے راشت پتی اور پردھان منتری سے وارتہ میں آپسی سیوگ بڑھانے پر چرچہ ہوگی پردھان منتری یہاں نبیشکوں سے بھی ملیں گے اور بھارتیہ سمودائے کو سمبودھت کریں گے سپریم کورٹ نے منتر پردیش کے راجپال کو پت سے ہٹانے سے جوڑی یاچکہ پر رام نریش یادو کو آج نوٹ جاری کیا ہے ساتھی کیندر اور مہدر پردیش سرکار سے جواب طلب کیا ہے ویعاپا ماملے سے جوڑی اس یاچکہ پر جواب دینے کے لیے تین ہفتے کا سمجھ دیا گیا ہے اس وقت میں سی بی آئی ویعاپا ماملے کی جانچ کر رہی سپریم کورٹ میں ویعاپا ماملے سے جوڑی ایک یاچکہ پر شکروار کو سنوائی ہوئی اس میں مہدر پردیش کے راجپال رام نریش یادو کو اس ماملے میں نوٹیس جاری کرنے کی اپیل کی گئی تھی نردیش بنانے کا نردیش دینے کی اپیل کی گئی تھی ایک کی راشپتی جی اپنا پلیجر ایمیجیٹلی ویڈراؤ کنے گورنر سے اور دوسرا کی گائیڈ لائنز ایشو کیا جائے کہ کس پرکار کے لوگ اس دیش میں گورنر بن سکتے ہیں آج سبھی کو نوٹیس ہوا ہے یونین اف انڈیا کو سٹیٹ کو گورنر کو سب کو اور تین ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے ریپلائی فائل کرنے کی اور تین ہفتے پھر ہم کو ریجانٹر کے لیے اس کے بعد اس پر سنوائی ہوگی اس سے پہلے سپریم کورٹ راجعپال پت سے رام نریش یادو کو ہٹانے سے جڑی دوسری یاجکہ پر سنوائی کے لیے تیار ہو گئی تھی اس میں رام نریش یادو کو پت سے ہٹانے اور ان کا بیان درج کرنے کی اپیل کی گئی تھی چار بھینے میں بھی اس پر کوئی جواب نہیں آیا تو آج وہ میکٹرز فیل لسٹڈ تھے ویابا ماملے کی جانچ کرنے والی ایس آئی ٹی نے فروری میں ون رکشک بھرتی میں گڑھ بڑی کے ماملے میں راجعپال رام نریش یادو کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی جسے انہوں نے مدھے پردیش ہائی کوٹ میں چنواتی دی تھی ہائی کوٹ نے راجعپال کے خلاف ایف آئی آر کو رد کر دیا تھا مدھے پردیش میں کروڑوں روپے کے ویابا مبھرتی اور داخلہ گڑھ بڑی ماملے میں اس ماملے میں کئی گواہوں اور آر اوپیوں کی سندگ موت کے بعد اس ماملے کو سی بی آئی جانچ کے لیے سوپ دیا گیا تھا بیرو رپورٹ راجعہ سبھا ٹی وی تم ملناڈو میں بارشتے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر ایک سو بیس ہو گئی ہے راجعہ سرکار اگلے ہفتے میں نقصان کے بارے میں کین سرکار کو رپورٹ بھیجے آندھ پردیش میں بھی بارشتے اب تک 35 لوگ چانگم آ چکے ہیں مکمانتری این چندبابو نیری نے شروعاتی آقلن میں 3000 کروڑ روپے کے نقصان کی آشنگ کا جتائی ہے انہوں نے پردھان منتری کیندری گریہ منتری اور کرشی منتری کو چٹی لکھ کر آرثک مدد کی مانگ کی ہے اتر پورو مونسون سے قریب ایک ہفتے تک ہوئی بھاری بارش نے تمیلاڈو آندھ پردیش اور پوڑچیری میں لوگوں کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں دو دن کی راہت کے بعد چیننے میں گروہار رات پھر ہوئی بارش سے بارڈ کی آشنگ کا بھی بڑھ گئی ہے حالکہ شکروہار کو صبح بارش نہیں ہونے سے لوگوں نے راہت کی سانس لی موسم ویبھاگ نے تٹیے اور آنترک زلوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کی آشنگ کا ظاہر کی ہے جس سے راہت اور پنرواس ابھیان میں مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں بیتے چار دنوں میں چیننے اور کانچپورم زلوں میں نوال لوگوں کی موث ہو گئی ہے چیننے، تیروولولور، کانچپورم اور کڈلور میں رہائشی علاقوں سے پانی نکالنے کا کام جاری ہے چیننے سے پانی نکالنے کا کام اور رہی راکرن سمیری تمیلاڈو کی مکھے منتری جیلالیتا نے کیندر سرکار سے نقصان کے آکلن کے لیے کیندرے دل بھیجنے کی مانگ کی ہے راجی سرکار آرثیک مدد کے لیے نقصان کے بارے میں اگلے ہفتے کیندر کو ریپورٹ بھیجے گی آنتر پردیش میں بھی بھاری بارش سے پچھلے ایک ہفتے میں 35 لوگوں کی موت ہو چکی ہے چطور، نیلور، کڈپا اور اور ارندپور زلے سب سے زیادہ پیڑیت ہیں ان زلوں میں ندیاں اوفان پر ہیں اور باڑ کا پانی گاؤں اور کھیتوں میں بھر گیا ہے نیلور میں فصلوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے راجی کے سمودری تٹ سے لگے علاقوں اور انی کچھ زلوں میں اور بھی بارش ہو سکتی ہے مکہ منتری ان چندر بابو نائیڈو نے باڑ پیڑیت علاقوں میں روزمرہ کی چیزوں کی آپورتی بڑھانے کا نردیش دیا ہے اوٹر پورو مونسون کا اثر پڑیچیری میں بھی دکھا سوموار سے بدوار تک یہاں کے سبھی شکشن سنسطھانوں کو بند کرنا پڑا حالکہ پڑیچیری سے جانمال کے بھاری نقصان کی خور نہیں ہے بیرو ریپورٹ راجی سبا ٹی وی نریات کو نے نریات میں تین فیزی بیاج سبزی دینے کے سرکار کے قدم کی سرحنہ کی ہے ارتھک معاملوں کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ بیاج سمانی کرنی یوجنہ سے نریات لاغت کم کی جا سکے گی اور اس سے نریات تک پردیس پردی دیشوں کے مقابلے انتراشتی بازار میں مضبوط استیم ہوں گے حالکہ بیٹھے گیارہ مہینے سے نریات میں گراور سے چندت اب سرکاری محکمے سے اس دشاہ میں بیاپا کرنی پر کام کرنے کی ضرورت مانتے ہیں نریات کو بڑھاوا دینے کے لیے کینڈر سرکار کی اور سے اٹھائے گئے قدم کے بعد نریات کو نے راحت کی سانس لی ہے کینڈر سرکار نے بھدوار کو بیاج سمانی کرن یوجنہ کو اگلے پانچ سال کے لیے بڑھانے کا فیصلہ کیا یوپی سرکار نے اسے دوہزار تیرہ چودھا میں بند کر دیا تھا بھارتی نریات تک لاغت ادھیک ہونے کی چلتے پرتسپردھی دیشوں کے مقابلے انتراشتری بازار میں لگتار پچھڑ رہے تھے بیتے گیارہ مہینے سے نریات میں لگتار گراؤڑ درج کی جا رہی ہے سب سے بڑھیا جو ہے یہ پہلے سارے اس طرح کا جتنے سٹیپ ہے بہت ہی شورٹ ٹام لیا جاتا تھا اب یہ سٹیپ پانچ سال کے لیے لیا گیا ہے تو یہ ایک ایک سپورٹر کو روڈ میں برانے میں ان کو ہلپ کرے گا اس سال کی شروعات میں نئی ویدیش ویپاد نیتی کا اعلان ہوا تھا لیکن نریات کے لیے جن سوویدھاؤں کا اعلان کیا گیا سسٹم کی سستی کی وجہ سے نریات تک اس کا لاپ نہیں اٹھا پا رہے گھریلو مورچے پہ بجلی کی کمی ریل سڑک اور پندرگاہ کی کمی سے بھی نریات کے لیے اتپادن پر اثر پڑ رہا ہے اس سال اکٹوبر میں بدوار کو نریات پروتساہن کے لیے تین فیصدی بیاس سپسیڈی کی گھوشنا کی یہ یوجنا ایک اپریل دوہزار پندرہ سے پانچ سال کے لیے ہوگی شپمنٹ سے پہلے اور بات میں لیے گئے دونوں دھرہ کے کرزوں پر تین فیصدی بیاس سپسیڈی ملے گی یہ یوجنا چھوٹے اور منجھولے نریاتکوں اور چار سو سولہ وستوں پر لاغو ہوگی اس سے سرکاری خزانے پر ستائیس سو کروڑ روپے کا بوچ پڑے گا گوہ بیاس سے چیالیس وے انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول آف ہندیا کا رنگارنگ آگاز ہوا اور اس کے ساتھ یہ اگلے گیارہ دن تک نبی دیشوں کی دوست نواسی فیلموں کا پرویشن ہوگا شامل ہونے کے لیے دیش اور بیدیش سے فیلم پریمی اور کلاکار گوہ مجھوٹ ہے چیالیس وے انترراشترے فیلم مہوت صف کی گوہ میں شکروار کو رنگارنگ کاری کرم کے ساتھ شروعات ہوئی وشو بندھتو کا سندیش سمیٹے اس انترراشترے فیلم سمارہو کا آغاز سوچنا اور پرسانان منتری ارون جیٹلی اور بولی وڈ سٹار انیل کپور نے کیا اس موقع پر رکشہ منتری منوہر پری کر اور گوہ کے مکہ منتری لکشمیکان پارسے کر سمیت دیش ویدیش کی کئی ہستیاں موجود رہیں سمارہو کی شروعات میں بھارتے گھنیتگیے شری نیواز رامانو جن کے جیون اور سنگھرشوں پر کندریت بائیوپک The Man Who Knew Infinity Film دکھائی جائے گی I have nothing Do you even see the bruises on my face اس سال 90 دیشوں کی دو سو نوازتی فلموں کو پردرشن کیلئے چونا گیا ہے ان میں وہ 26 فلمیں بھی شامل ہیں جنہیں آسکار پورسکاروں کیلئے نامیت کیا گیا ہے The use of dance and huge scale productions there's not so much chamber cinema not so much more stories festival میں Indian panorama international cinema retrospective section documentaries اور آسکار اکادنی فلمکاروں کا masterwork دکھائی دے گا بھارتے فلموں میں کوٹ مسان اور بجرنگی بھائیجان کا بھی پردرشن ہوگا festival میں جوٹے فلم پریمیوں میں خاصہ اُسسہ دکھائی دے رہا ہے festival میں cinema سے جڑی الگ الگ category میں award دی جائیں گے اُسسو میں دگج ابھی نیتا ششی کپور پر ایک وشیش کارکرم کا آیوجن بھی کیا جا رہا ہے سوچنا اور پرسان منترالے ہر سال گوہ میں انتر راشتریف فلم مہتصو کا آیوجن کرتا ہے چھیالیسویں انتر راستری فلم سمارو کے رنگا رنگ اُدھگھاٹن کے ساتھ ہی اگلے گیارہ دنوں تک فلم اور فلم پریمیوں کا یہ جمگھٹ لگاتار بنا رہے گا اور ایک سکریتہ لگاتار دکھائی دیتی رہے گی اور اس کی پل پل کی خبر ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے راجے سبا ٹی وی پر راجے سبا ٹی وی کے لیے گوہ سے مہیرفان کیمرا پرسن جنید اور انیربن کے ساتھ خیر استعمالوں کے بعد آتنکیوں نے مالی میں کہہ برپایا ہے رازدھانی بمارکوں میں ہوتل ریڈیسن بلو میں بندوق دھائی انہیں ستر لوگوں کو بندہ بنا لیا پرکشا بلوں اور پولیس نے ہوتل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے آس پاس کی سلکوں کو بند کر دیا گیا اور سمارچہ ایجنسی اے ایف پی نے پتایا ہے کہ آتنکیوں نے تین بندکوں کی ہتھیا کرتی ہے بھارتی ویدیش منٹوارے نے ہوتل میں بیس بھارتیوں کے فرسے ہونی کیا شنگ کا جاتا ہے برد میں ابھیتنا ہی ملسکار